اسلام علیکم دوستو کیا عالی امید کرتا ہوں سب دوستو خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاکے ہیں دلی دعا اللہ پاک آپ کو اپنی افزو امان میں رکھے آمین تو دوستو آج ہم بات کریں گے گولڈن ہیوی بف کے متعلق کہ یہ ایک ایسی بریڈ ہے اور اس پہ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اور باقی یہ سلانہ انڈے کتنے دیتی ہے فینسی مرگیوں کے متعلق کافی دوست جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ یار فینسی مرگیوں کا کام کس طرح سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے متعلق آپ ویڈیو بنائیں یا ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم کام سٹارٹ کر کے کچھ پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جو دوست چینل پر ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکے تو دوستو گولڈن ہیوی باف کے متعلق اگر بات کریں تو یہ ایک بہت ہی نایاب قسم کی بریڈ ہے کیونکہ آج سے اگر بیس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بریڈ بلکل ٹرینڈنگ پہ تھی تو ابھی بھی دیکھیں تو یہ ٹرینڈنگ پہ ہے انشاءاللہ دس بیس سال آگے بھی اس کو دیکھیں گے تو یہ ٹرینڈنگ پہ ہوگی اس کی اصل جو ریزن ہے یہ بریڈ اتنی کوالٹی کے اندر بھی ہوتی ہے باقی دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بریڈ اتنی زیادہ ڈیمانڈڈ کیوں ہیں ڈیمانڈ اس وجہ سے اس بریڈ کیا ایک تو یہ کلر اس کے اندر جو ہے وہ وائٹ بھی آجاتا ہے براؤن بھی ہے بلیک بھی ہے سپلیش بھی ہے کافی کلرز ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کے فیدر وغیرہ باقی ڈیزائننگ وغیرہ جو دیکھیں آپ جس طرح سے پورے مکمل پاؤں کے اوپر بال وغیرہ پر وغیرہ ہیں اور تیسرے نمبر پہ اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ جو میل ہے ساڑھے چار پاؤنے پانچ پانچ کلو تک چلا جاتا فی میل ساڑھے تین کلو تک تو اگر ایگ ریشو کی اس کی اگر بات کریں تو یہ سلانہ ایک سو اسیس دو سو انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو ایک اور کوالٹی آپ کو بتاتا چلو کہ اس کے اندر کافی مرگیاں بروڈی بھی ہوتی ہیں یہ اپنے چکس وغیرہ جو انڈے وغیرہ وہ خود ہیچ کرتی ہیں اور آگے بچے نکالتی ہیں ٹھیک ہے بروڈی ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اس کو رکھتے ہیں انکویٹر کے ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بڑی بریڈ ہے غیر کے اندر شور شرابہ شرارتی بھی نہیں ہے آرام سے ٹیلتی ہے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ پوائنٹ آف دو ویو آپ دیکھا جائے تو یہ بریڈ تھوڑی سائز میں بڑی ہے اس کا جو قوت مدافت والا نظام ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہے گرمی سردی اچھے سے برداشت کر سکتی ہے اور جو اگر موٹیلٹی ریشو اس کی دیکھی جائے تو اس کے چکس کے اندر موٹیلٹی ریشو نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو بچہ ہوتا ہے ایک دن کا وہ تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے عام مرگیوں سے جس طرح سے بینٹم سلکی وغیرہ کے اندر کافی موٹیلٹی ہوتی ہے تو اس کے بچے کے اندر موٹیلٹی بہت کم ہوتی ہے اور یہ جو بڑے بریڈر ہوتے ہیں یہ اگر بیمار ہو جائے تو ان کو اگر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو یہ ریکور ہو جاتے ہیں چھوٹی بریڈز آپ دیکھ لیں جس طرح سے سلکی وائنٹ آٹ تو آج کال کافی مہنگی بریڈز ہیں اس پہ کام کرنے سے آپ کا اگر نقصان ہوگا تو ایک لاکھ روپے کی ایک مرگی ہے ایام سمانی پہ اگر آپ کام کریں تو آپ کی تقریباً وہ چالیس پچاس ہزار روپے کی ایک مرگی ہے وہ اکسپائر ہوگی تو آپ کا کافی نقصان ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کام سٹارٹ کرنا تو آپ سستے سے کام سٹارٹ کریں تھوڑے پیسے لگا کے آپ کام سٹارٹ کریں اگر آپ کا تجربہ ہو جائے تو مہنگی مرگیاں خریدیں اگلے دن میرا ایک دوست تھا اس کی ایک وائنٹ آنٹ مرگی جو اکسپائر ہوگی تو کافی دوکھی تھا کیونکہ ان اس نے تین فی میل اور ایک میل پونے چار لاکھیں منگوائے تھے اس لیے تھوڑی سستی مرگیاں رکھیں جو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے اسے سیل کرنے میں آپ کی جو مشکلات ہیں وہ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک نایاب پریڑ ہے اس پہ کام کریں میں چاہتا ہوں کہ اگر میں نے یہ اپنے سیٹ اپ پہ رکھی ہے تو آپ بھی اپنے گھر پہ اپنے سیٹ اپ پہ رکھیں اس کی چار پانچ فی میل ایک میل لگا کہ آپ مہانہ جو ایک پچاس ساٹھ ہزار روپے تک ایزیلی کما سکتے ہیں اور دوستو کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار ہم کام تو کرنا ہے ہم نے کام کریں گے بھی اور باقی ہم نے یہ مال سیل کام پہ کرنا تو جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو میں بھی یہی چیز سوچتا تھا کہ یار میں سیل کام پہ کروں گا جب آپ دکان بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس گاک چل کے آئے گا اگر دکان ہی نہیں ہوگی آپ گھر بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ یار ہم نے دکان بنا لی تو گاک کان سے ہے کہ بھائی گاک آ جائے گا روزی جو اللہ تعالی نے لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالی کا کہ انسان کو روزی اسی نے دینی ہے ہمارا کا میں میند کرنا انشاءاللہ میند کریں گے روزی اس مالک نے دینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو باقی آپ کو میں ایک چھوٹا سا گلیو دیتا چلوں کہ اگر آپ نے اس طرح فینسی کا کام کھا لیا یا کوئی بھی آپ کام کھا رہے ہیں جنرل سٹور ہے آپ کا ویڈیکل سٹور ہے اور یہاں کے آپ کوئی بھی کام دنیا کا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا مال سیل نہیں ہو رہا آپ کو پریشانی ہے تو آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں جس طرح سے آپ میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر اپنا نمبر دیں تو انشاءاللہ آپ کا مال سیل ہو جائے گا دوستو آج کل سوشل میڈیا کا دور جا رہا ہے ٹھیک ہے دنیا کی ہر چیز سیل ہو سکتی ہے ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں گھر بیٹھے سیل بھی کر سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں یوٹیوب پہ اکاؤنٹ بنائیں اگر آپ مونیٹائز ہو جاتے ہیں تو آپ یوٹیوب سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں اس کے بعد او ایل ایکس پہ ہیڈ لگائیں آج کل سنیک بڑی فیموس ہے اس کے بعد ویٹس اپ گروپس ہیں فیس بک گروپس ہیں ٹھیک ہے پیج بنائیں فیس بک پہ اس پہ ہیڈ لگائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام کرنا اگر انسان ڈھال لے کے میں نے یہ کرنا ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو بینٹم کے چکس میرے پاس موجود ہیں اگر کسی بھائی کوئی چکس چاہیے ون منت کے بینٹم کے تو پانچ اپ چاس کا ایک پیس مل جائے گا تو دوستو ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک اور کمیٹس کے اندر اپنی ڈائک ایزار ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک